اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب ولکم بیک ٹو مای چینل تو ویورز آج ہم ایک سکن کے پروڈکٹ ریویو کرنے والے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہے رواج یوکے کا شیٹ ماسک تو یہ کیسا ہے اس کی پرائس کیسی ہے اس کی کوالٹی ریزلٹ تمام باتیں آج کی وڈیو میں دسکس کریں گے یہ ہے سلور شیٹ ماسک اوپر لکھاو ہے ویڈ وائٹننگ انگریڈینٹس اور یہ لکھاو ہے کہ سکن کو برائٹننگ افیکٹ دیتا ہے اس کے اندر تین ماسک ہیں ایک باکس کے اندر اور ہر ایک کے اندر ٹونٹی فائیو ایمل سرم موجود ہے اس کی پرائس یہاں پر سامنے لکھی ہوئے جو کہ ہے ٹری ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی روپیز کمپنی ہے جی رواج یوکے اور اس طرح سے اس کی پیکنگ آپ کو دکھا رہی ہوں تمام اس کی سائیڈ سے یہاں پر باکس کی اوپر لکھاو ہے اس کی کچھ فیچرز دکھے ہوئے ہیں کہ یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کے اندر ملن فروٹ ایکسٹریکٹ ہے پیچ فلاور ایکسٹریکٹ ہے تو بہت سارے ایکس اچھی چیزیں شامل اس کے اندر کی گئی ہیں اور یہ اس کے ساتھ پکچر کے تھرو بھی انہوں نے بتایا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے کچھ کوشنز لکھی ہیں انگریڈنس کے اندر پیرہ بن بھی شامل ہے یہ بات لازمی یاد ارکی اگر آپ کو کچھ پیرہ بن سے پرابلن ہے یا لرجی وغیرہ ہے تو پھر آپ اس پرڈک کو نہ یوز کریں اس کے ساتھ یہ ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے لکھی ہوئے جو کہ ہے 2020 سے لے کے 2024 تک تو میں کھول کے بھی اس کو دکھا دیتیوں آپ کو اچھا یہ سلور شیٹ ماسک ہے اس کے اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں میں نے وہ بھی یوز کی ہیں جن کا میں ریویو آلیڈی شیئر کر چکی ہوں تو اس کے میں دو ایک پیکٹ کے اندر تین ہوتے ہیں دو آلیڈی یوز کر چکی تھی تو تیسرا جب میں نے یوز کرنے لگی تھی تو تاب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے تھوڑا سا مجھ سے نکالنے میں ہو رہی تھی مشکل تو اس طرح سے شیٹ ماسک اس طرح کی پیکنگ میں اس کے اندر موجود ہیں اور ہر ایک کے اندر 25 مل پرادک موجود ہے اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے اور یہ بلکل جس طرح سے باکس پر تھی اسی طرح سے ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر صرف 25 مل لکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پر 25 مل لکھا ہے اور باکس کیوں پر 3 x 25 مل تھا اچھا اس کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک سائٹ پر بھی اس کی وہی ڈائریکشنز لکھیں ہیں یوز کرنے کا طریقہ انگریڈینٹ سب کچھ وہی سب کچھ منچن ہے تو اس طرح سے میں اس کو اوپن کرتی ہوں سیزر کے ساتھ آپ نے کیرفلی اس کو اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سرم موجود ہوتا ہے تو وہ گر کے زائر نہ ہو جائے آپ نے اس کو آرام سے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ اس طرح سے دکھتا ہے اوپن کرنے کے بعد جیسا بھی ہے یہ میں بلکل اسی طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی ویڈیو میں نے کٹ نہیں کی تاکہ آپ بلکل صحیح سے دیکھ سکو اچھا جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر دیکھیں بہت زیادہ سرم موجود ہوتا ہے تو میں نے پہلے جو ایک سرم یہ شیٹ ماسک یوز کیا تھا تو میں نے اس کو پریس نہیں کیا تھا تو اسی طرح اپنے فیس پہ اپلائے کر دیا تو وہ ٹپکتا رہا اور اس کا بہت سارا سرم ضائع ہو گیا تو پھر میں نے اسی لیے یہ طریقہ اس کا یوز میں کرتی ہوں کہ ایسے دیکھیں ہلکا سا پریس کرتی ہوں پیکٹ کے اندر ہی بہت زیادہ نہ پریس کریں کہ خالی ہو جائے ہلکا سا پریس کریں تاکہ جو ٹپکنے والا اس کا سرم ہے وہ سارا نکل جائے اور ضرورت والا سرم صرف ماسک کے اندر ہے تو یہ دیکھیں پیکٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے سارا سرم موجود ہے اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا آپ اس کو ہاتھوں پہ اپلائے کریں آپ اپنی نیک پہ اپلائے کریں جہاں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں تو آپ اس کو باٹل میں ڈال کے اس کو پریزرف بھی کر سکتے ہیں اور اگلے دو تین دن بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو آپ نے بہت ہی آرام سے کھولنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ ایسا یہ جو ماسک ہے یہ باقی والے ماس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کی یہ ایک لیئر انہوں نے سلور کی اوپر بنائی ہوئی ہے باقیوں کے اوپر اس طرح سے نہیں تھی باقی جو اس کے ٹائپ ہیں ماسک کے وہ سمپل وائٹ کلر کی ان کی شیٹ ہوتی تھی تو یہ جو ہے یہ سلور ہے اس طرح سے ہے تھوڑا سا سخت ہے یہاں سے سلور دوسرے سائٹ سے اس طرح سے وائٹ ہے اور یہ کوئی پیل نہیں کرنا آپ نے اس کے اوپر کوئی الگ سے ریپنگ نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے اپلائے کرنا یہ دیکھیں سرم کتنا زیادہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو اپنی سکن کی اوپر اپلائے کر لینا ہے اچھے سے ایڈجسٹ کریں اپنی سکن پر اور اپنی سکن پر اس کو لگا رہنے دے کم از کم پندرہ منٹ تک تو دیکھیں جو پیکٹ کے اندر سرم تھا میں نے ویسٹ نہیں کیا میں نے باٹل کے اندر ڈال لیا ہے تو میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھا دیتی ہے اس کی خوشبو بہت مائلڈ ہے بلکل بھی ایریٹیٹ کرنے والی قسم کی اس کی خوشبو نہیں ہے بہت ہلکی بھلکی اس کی خوش خوشبو ہے تقریباً ٹرانسپیننٹ اس کا سرم ہے اور بہت ہی رنی کنسسٹنسی میں ہے اس کا سرم جس طرح دوسرے ماسک میں تھوڑا سا تھک سرم تھا اس کی نسبت تھوڑا سا تھک تھا ورنہ تو پتلا ہی تھا لیکن یہ والا تھوڑا سا تھن ہے ایزلی سکن کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے اور اچھا آپ بات کرتے ہیں اس کے ریزلٹ کی اس کی ریزلٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے سکن کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ سر سرم اس کے اندر بچ گیا ہے ایک چیز جو مجھے پسند نہیں آئی وہ یہ کہ اس کے جو یہ شیٹ ہے سلور والی یہ اتنا زیادہ سرم اپنے اندر ابزورب نہیں کرتی اور بہت زیادہ سرم پیکٹ کے اندر موجود تھا اس کے جو باقی ٹائپ ہیں رواج یوکے کے جو باقی شیٹ ماسک ہے وہ بہت ہی سافٹ ان کا مٹیرل تھا اور وہ شیٹ اپنے اندر بہت زیادہ سرم جذب کرتی تھی جو کہ سکن کو بینیفٹ دیتا تھا جیسے کہ یہ دو میں نے پہلے یوز کیا ہے یہ بہت اور یہ زیادہ بہتر تھے سلور والے کی نسبت باقی دونوں زیادہ اچھے تھے یہ والا شیٹ ماسک اگر اس کو پریس نہ بھی کرو تو بھی اتنا زیادہ پیکٹ کے اندر بچا ہوتا ہے اس شیٹ کے اندر اتنا زیادہ ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہے یعنی کہ یہ مجھے اتنا بینیفیشل نہیں لگا جتنے کہ باقی اس کے شیٹ ماسک اچھے تھے تو یہ سخت ہونے کی وجہ سے زیادہ سرم کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا اور وہ دیکھیں اس طرح سے بچ گیا ہے تو جب اپنے اندر جذب نہیں کرے گا تو وہ سکن کی اوپر بھی اتنا زیادہ اس کو سکن کو بینیفیشل نہیں دے سکتا تو اس طرح سے سوفٹ بھی نہیں ہے جس طرح کہ اس کے باقی جو شیٹ ماسک کی ٹائپس ہیں وہ سوفٹ تھیں تو اس لحاظ سے مجھے یہ پسند نہیں آیا لیکن سکن کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ہائیڈریٹ کیا ہے اچھے سا اس نے کیا ہے مجھے اس کے باقی دونوں بہت اچھے لگے ہیں یہ میں آپ کو بار بار دکھا رہی ہوں کہ وہ زیادہ اچھے تھے اچھا اس میں جو لکھا ہو جو سکن کو بھی نہیں دی جو ساتھ دکھا ہے کی انٹی ایجنگ ہے اور بریٹننگ ایلومنیٹنگ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کین کو کیونکہ یہ ہائیڈریٹ بہت اچھے سکر لیتا ہے اس وجہ سے یہ سکن کو ایک گلو پروائیٹ کرتا ہے لیکن بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی نہیں ہے اچھے سکر لیتا ہے اگر آپ سوچیں کہ اس کو پیل کر کے لگانا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ اوپر سے ایک لیئر اس کی پیل ہونی تھی تو یہ یہاں پر بتا دیتے جو انہوں نے ڈائریکشنز لکھی میاں لیکن یہ اوپر سے اس کا پیل نہیں اترے گا یہ اسی طرح سے فیس پر اپلائے ہوگا کیونکہ مجھے پتہ ہے کمنٹ سیکشن میں اب نے کہنا ہے جی اوپر سے ایک لیئر اس کی یہ اتر جانی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھے مطلب وائٹننگ یہ ایفیکٹ نہیں دے گا لیکن گلوئنگ ایفیکٹ دے گا وہ بھی ایک حد تک تو پرائس اس کی بہت مناسب ہے تین سو تیس روپے میں تین ماسک آپ کو مل رہا ہے یعنی کہ ایک سو دس روپے کا ایک ماسک مل رہا ہے جو کہ بہت یہ افورڈبل ہے تو میں بارحال اس کو سجیسٹ نہیں کروں گی اس کے جو باقی دو شیٹ ماسک تھے وہ مجھے زیادہ بہتر لگے لیکن ان تینوں میں سے جو گلوئنگ سرم شیٹ ماسک جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی خریدنا ہی ہے تو اس کو پرچیس کریں اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا وائٹننگ نہیں ل لیکن گلوئنگ اور سکن کو نارش اس نے بہت اچھا طریقے سے کیا ہے اگر کوئی مزید کوسٹن ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا اگر آپ نے یہ شیٹ ماسک یوز کیا ہے تو اپنا ریزلٹ لازمی میں شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ با بائی لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے